نبی کی امت پورے کائنات میں رسوہ ہو گئی ہے آج نبی کی امت کا پورے امت کا بس سے بہتر حال ہو رہا ہے دولت کی کسرت اور قلت یہ دوسری چیز ہے ہمیں سراغ لگانا ہے اپنی رسوہی کا اپنی زلط کا ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہم مالی طور پر کمزور کر رہے ہیں رسوہ نہیں ہوئے اور مال کی جب زیادتی بھی ہوئی آؤ میں تمہیں ایک آر کہانی سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بہا نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے حضرت عمر اور بکر دونوں موجود ہیں اور چہرے پہ عجیب سی اداسی چھائی ہے پوچھا کیا ہوا فرمایا حضور بھوک کی شدت نے گھر سے نکالا ہے سوچا چلے آپ کا دیدار کرتے کچھ پیاس کم ہو جائے گی آپ کو دیکھ لیں تو کچھ بھوک کم ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بھی بھوک کی شدت نے مجھے بھی بھوک بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے تی تینوں چند تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کو بلایا ایک روٹی لی چند بوٹیاں ڈالی اور کہا جاؤ میرے گھر پہ دے دو میری بیٹی فاطمہ گئی دن سے بھوکی ہے میں اسلام کی وہ کہانیاں کہ جنگ احد کا موقع ہے جنگ احد میں ستر شہیدوں کے لانشے پڑی ہوئی ہیں حضور اقل صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیہ ان کی بہن حضرت حفظہ اپنے بھائی کے لئے کفن کی دو چادر لے کے آتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کو بھی وہی کفن دیا جائے جو حضر میں میرے چچا حمزہ کو کفن دیا جائے مصعب بن عمیر کو بھی وہی دفن دفن دیا جائے جہاں میرے چچا حمزہ کو بھی دفن کفن دیا جائے میری پھوپی نے جو دو چادر اپنے بھائی میرے چچا حمزہ کے لیے لیا ہے اس میں سے ایک چادر مصاب بن عمیر کر دے دو تاریخ پڑھو جانتے ہو مصاب بن عمیر کون ہے تاریخ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا مصاب بن عمیر مکہ کی ایک امیر ترین خاتون ہے جس کا ایک لڑکا ہے جس کا نام مصاب بن عمیر ہے وہ اپنے لڑکے کو نہایت قیمتی عمدہ لباس پناتی ہے وہ اپنے لڑکے کو نہایت قیمتی خوشبو اور عطر لگاتی ہے کہ مصاب بن عمیر جب کسی گلیوں سے چلے جاتے گزر جاتے تو دیر تک وہاں خوشبو رہتی لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں مصاب بن عمیر گزرا ہے ایک دن آچانک مصاب بن عمیر کی نظر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا عاشق ہو گیا جب یہ خبر اس کی والدہ کو ملی جو اب تک غیر مسلم تھی جب انہیں خبر ملی انہیں نے ساری زیب و آرائش کو چھین لیا ساری پوش کو چھین لیا ساری جو ہے زینت کو چھین لیا ساری آسودگی کو چھین لیا ساری سہولتیں کو چھون لیا ایک دن وہ آیا کہ حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حفشہ کی طرف حجت کر گئے کچھ دن کے بعد جب مکہ کے حالات صحیح ہوئے تو مصاب بن عمیر ریٹن آئے اور جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصاب بن عمیر کو دیکھا کہ جسم پر ایک چادر ہے وہ بھی کئی جگہ سے پھٹے پھٹے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ وہی مصاب ہے جو مکہ کے اندر اتنا عمدہ اور اتنا قیمتی لباس پہنکا چلا کرتا تھا کہ میں نے اس زیادہ قیمتی اور بہترین لباس کسی کے جسم پر نہیں دیکھا یہ میرا وہی مصاب بن عمیر ہے آج وہی مصاب بن عمیر ہے چھنگ اوہد میں شہید ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں وہی کفن دو جو میرے حمزہ چچا کو دیا جا رہا ہے بہتر جو ان کی پھوپینے دو کفن کے چادر لے کر آئے تھے ایک چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عن کے لئے چھوڑا گیا اور ایک چادر جو ہے مصاب بن عمیر کو دے دیا گیا مگر جو چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عن کے لئے چھوڑا گیا تھا وہ چادر چھوٹی پڑ گئی اگر سر ڈھاپتے تو پیر کھل جاتا اگر پیر ڈھاپتے تو سل کھل جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کے سر ڈھاپ دو اے پیر پر اسخر نامی گھاس ڈال دو یہ ہے تمہیں اسلام کی کہ وہ غربت کی کہانیاں سنا رہا ہوں وہ اسلام کی وہ غربت وہ حالت تمہیں سنا رہا ہوں اسلام کے غربت کی کہانیاں سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کفن کے لئے کفن کا ٹکڑا بھی صحیح سے میسر نہ ہو سکا اس وقت بھی اسلام عزت پا چکا تھا اس وقت اسلام ظلیل نہیں ہوا اس وقت بھی اسلام سر بلند تھا اور اس وقت بھی اسلام عزتوں کے مسنت پر تھا آؤ میں تمہیں ایک آر کہانی سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے حضرت عمر اور بکر دونوں موجود ہیں اور چہرے پہ عجیب سے اداسی چھائیے پوچھا کیا ہوا فرمایا حضور بھوک کی شدت نے گھر سے نکالا ہے سوچا چلے آپ کا دیدار کرتے کچھ پیاس کم ہو جائے گی آپ کو دیکھنے تو کچھ بھوک کم ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی بھوک کی شدت نے مجھے بھی بھوک بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے تی تینوں چلے اور حضرت عبو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو حضرت عبو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی ان کو ملی اور فرما جب سے باہر آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ آپ میرے مہمان نہ بنیں گے آج میریاں مہمان بن جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی پہ گھر لے گئے چٹائیں بچھائیں جلدی علی بکرہ زبا کر کے گھر والوں کہا جلدی علی بناو یا پتہ میرے حضور کو بھوک لگ رہی ہو جب وہاں گھر پہ سارا انتظام کر کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف رکھے اور جب ان کی نزاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو پہچان گئے کہ اللہ کے نبی نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے بھوک کی جھلک چلوں سے پتہ چل رہی تھی فوراں اٹھے بیک میں گئے خجور تھوڑی توڑی اللہ کے پیش کیا فرمایا حضور نوش فرمائی کھانا میں تھوڑا ٹائم ہے جب کھانا ہو جائے گا تو کھا لیں گے جب تک کے لئے حضور خجور نوش فرمائی جب کھانا تیار ہو گیا دستخان بچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستخان پہ حاضر ہوئے اور دیکھا کہ روٹی ہیں گوشت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کو بلایا ایک روٹی لی چند بوٹیاں ڈالی اور کہا جاؤ میرے گھر پہ دہتو میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے میری بیوی بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے ہاتھ خالی ہیں یہ سب اس وقتی بات ہے جب اسلام میں بہت غربت تھی اسلام غربت کے عالم میں تھا اور اللہ نے پھر اسلام والوں کا وقت بھی پلٹا ہے مال و دولت سے بھی نوازا ہے جو میں سناتا ہوں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو حاتم تائی کے صاحب زادے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں غربت کی کہانی سنائی اپنے پشپاندہ کی شکایت کی اپنے معاشرتی تکلیف تنگ و دستی کی شکایت کی اتنے میں دیکھا دوسرا ایک شخص آیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ میرے پاس مال بہت ہے مگر مجھے جس منزل پہ پہنچنا ہے وہ منزل بہت خطر ہے خطرناک منزل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے رخ میری طرف فرمایا اور کہاے اے عدی اگر تمہاری زندگی باقی رہی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ہیرہ جانتے ہو فرمایا کہ نام سنا ہے یہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے بلا ہیرہ سے ایک عورت چلے گی تنے تنہا اور مکہ آکے تواف کرے گی حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں سوچی رہا تھا دلے دل میں کیا بنو تائے کے سارے گونڈے بنو تائے کے سام داغو مر گئے ہوں گے چارے ختم ہو گئے ہوں گے جو عرب کو اپنے شکنجے میں لے رکھے تھے کتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سوچی رہا تھا کتنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کسرہ کے خزانے تمہارے زیرے ہوں گے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ کسرہ بن حرمس بلگا ہاں وہی کسرہ بن حرمس پھر فرمایا اے عدی اگر تمہاری زندگی باقی رہی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ ایک آدمی زکاة کا سونے چادی کا سکہ لے کر گھومتا پھرے گا مگر اسے کوئی مستحقین زکاة لینے والا نہیں ملے عدد عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ آخر وہ وقت بھی آیا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرہ سے نکلی ہے اور مکہ آئی ہے پورے امن و امان کے ساتھ اور اس نے تواف کیا ہے پھر فرماتے ہیں پھر وہ دن بھی میں نے دیکھا کہ کسرہ کے خزانے مسجد نوی کے باہر پڑے ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ دو چیز اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تو میں نے دیکھ لی مگر تیسری کا پتا نہیں میرے زندگی وفا نہ کرے تو وفا کرے نہ کرے اے لوگو تم نے بھی یہ چیز تیسری چیز ضرور دیکھنا آیا حیاء بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا انہوں نے مجھے افریقہ کی طرف زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا جب میں زکاة وصول کر لیا تو میں نے مستحقین زکاة کو ڈھوننا چالیو کیا کہ کسی کو زکاة تو دے دوں زکاة میرے پاس ہے تو مجھے کوئی زکاة لینے والا نہ ملا آخر میں میں نے غلاموں کو خریدتا گیا اور اس کو آزاد کراتا بھی چلا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے عراق کا گورنر نے خط لکھا یہاں مال بہت ہے زکاة کے بہت مال پڑے ہوئے سے کا کیا جائے حضرت نے جواب میں لکھا یہاں پیسے مت بھیجنا مال یہاں مت بھیجنا بلکہ وہیں مستحقین میں باڑ دینا پھر وہ در سے جواب آیا ہم نے مال باڑ دیا مستحقین زکاة کو پھر بھی مال بچے ہوئے ہیں بلے کہ قرض داروں کو دے دو جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کر دو فرمایا کہ وہ بھی کر دیا پھر بھی مال بچے ہوئے ہیں کہا جن لوگوں کو نکاح کرنا ہے ان کے مہر ادا کرو ان کا نکاح کراؤ بلے وہ بھی کر دیا پھر بھی مال بچے ہوئے ہیں فرمایا ایک کام کرنا کہ جو غیر مسلموں سے تم نے ٹیکس لیا ہے ان کو دو گنا کر کے دے دو قرضے کے طور پر دے دو اور کہہ دو کھب کاروبار کریں کھیتی بارے کریں ترقی کریں اور قضد دینی کی فکر نہ کریں جب سہولت ہو جائے گا دے دیں گے اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام نے یہ دور بھی دیکھا یہ گھڑیاں بھی دیکھی اسلام نے کہ جب پہنے کے لئے چتڑے تھے لباس پر پیون لگے تھے موہ میں ڈالنے کے لئے کوئی لقوہ نہیں تھا اس وقت میں اللہ کا دین غالب تھا جب گلیوں پہ رشن میں بکھرا پڑا ہوا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا اس وقت میں اسلام کا اسلام غالب تھا اللہ کا دین غالب تھا معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے غالب ہونے نہ ہونے میں اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے معلوم ہوا کہ دین کے زوال کا سبب مال و دولت نہیں ہے بلکہ وہ سبب ڈھوڑنا ہے وہ سراغ لگانا ہے کہ ہم رسوہ کیوں گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کر رہ گئے آج نبی کی امت پورے کائنات میں رسوہ ہو گئی ہے آج نبی کی امت پورے کائنات میں تماشا بنائے جا رہا ہے آج نبی کی امت کا پت سے بہتر حال ہو رہا ہے دولت کے کسرت اور قلط یہ دوسری چیز ہے ہمیں سراغ لگانا ہے اپنے رسوہی کا اپنے زلط کا ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہم مالی طور پر کمزور کر رہے ہیں رسوہ نہیں ہوئے اور مال کی جب زیادتی بھی ہوئی تو ہم رسوہ نہیں ہوئے ہمیں سبب ڈھونڈنا